جانور مولانا خرید لیا اور خریدنے کے بعد وہ لنگڑا ہو گیا یا کانا ہو گیا یا بیمار ہو گیا اب کیا اس کے بدل کے اندر دوسرا جانور خریدنا پڑے گا یا اسی کی کربانی جائز ہو جائے گی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جو خرید جاتا جب بندرست تھا اب لنگڑا لولا ہو گیا تو کوئی بات نہیں اس کی کربانی درست ہے اور حوالہ دیتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں ایک آدمی کا دمبا تھا اس کی دم جو لے کے آپ بیڑی جائے پوچھا تو آپ نے ہونا کر دو یہ نہیں حدیثیں ٹھیک یہ بات نہیں درست جو حکم ہے نا کہ جانور بیعب ہونا چاہیے کربانی کا کربانی خریدنے سے نہیں بنتی آپ نے خریدنے اب نہیں کربانی اس وقت ہے جب آپ نے اس پر چھوڑی چرانے اس وقت اگر وہ ہے لنگڑا لولا نہیں دیکھنا تو اس وقت ہے کہ جب اس پر چھوڑی چلنے لگی تندرست ہے اس لیے وہ جو ہے ہو گیا ایسا نہیں کرنا باقی اس کی بجائے لینے کی ضرورت نہیں آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ کی دھنگ تنگیری دین پیتے ہیں وہ بھی نہ کریں اور اور بھی نہ اگر وہی کر بھی دیں نہیں کر لیں تو وہ کھانے پینے کی چیز ہے کربانی نہیں کیونکہ عیب دار کی بلکہ اس وقت زبا کے وہ ہونا چاہیے یہ پہلے کی بات ہے اگر بیوار آپ نے لیا تندرست ہوگا ٹھیک زبا کے وقت دیکھیں اس میں عیب تو نہیں یہ ابن حضم رحمت نے بہت تفصیل سے لکھا بہت اچھی بات گئی کہ کربانی پہلے آپ نے لے رکھی اللہ کی نیاز سے بنیں گی جب چھوڑی چلے لگ اس وقت وہ عیب دار اچھا کربانی کے متعلق ایک سوال ہے کہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ اگر ہماری گائے دودھ دے رہی ہے اور ہم اسی دودھ دینے والی گائے کی کربانی کرنا چاہتے ہیں تو کیا ایسا کرنا جائز ہے جائز ہے بلکہ اگر وہ گاب بنا ہے وہ بھی جائز ہے آپ حاملہ گائے کی بھی کر دیں وہ بھی ٹھیک اور دودھ دینے والی کو کر دیں وہ بھی ٹھیک یہ تو آپ کی اپنی حمد ہے کہ آپ نے وہ دودھ اپنا دے وہ بھی اللہ کے لئے قربان کر دی یا دلیری کی کر سکتے ہیں شریعت کی طرف سے کوئی نہیں یہ بات ہے ناجائز نہیں ہے ایک ہی کر میں آپ نے اگر حاملہ کی اس میں سے بچہ نکلایا وہ زندہ نکلا تو چھوڑی پھیرنے نہیں کہ زندہ نکلا تو وہ حلال ہے بلکل حضور نے کہا جب اس کی ماں زبا ہوگی تو بچہ آٹو میرے زبا ہوگی ہمارے لئے تو نفرت کی چیز ہے نا ہم دیکھنے ہو یا رہے اس کو کسے کھا ہے عرب شاک سے کھاتے ہو کہتے ہیں اس لئے دلات مرداری جانے ہوگی تو یہ جنین جو ہے نا بیٹ میں بچہ اس کا کہا کہ بنین کی ذکات اس کا زبا وہی ہے جو اس کی ماں کا زبا جب اس کی ماں حلال ہوگی یہ ساتھ ہی ہوگی جزات مولا ایک ہی گھر میں چار پانچ وہنبائی رہتے ہوں اور سب اپنا اپنا کماتے کھاتے ہوں تو کیا ایک ہی قربانی کریں گے یا الگ الگ قربانیاں کی جائیں گے نہیں الگ الگ کریں لازم تو کسی پر بھی نہیں کئی مردار میں کہا چکا مگر اگر دینا چاہتے ہیں تو یہ نہیں پھر ایک کے دینے سے ادا ہو جائے گی سب کو الگ جانے پڑی نہیں اگر ایک گھارہ ایسا بے شک کماتے ہیں مگر ایک اٹھے ہیں کانہ کتھاپ کھاتے ہیں وہ ایک ہی وہ پھر ایک ہی